نمسکار فرینڈ میں ہوں چندن پٹیل اور دیکھئے آج میں ایک ایسے پینی سٹاک پر بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اس سٹاک کے دیکھ کے آپ کی اکتم حالت خراب ہو جائے گی چلیے میں اس سٹاک کے بارے میں بات کرتا ہوں جو کیے کہ یہ پینی سٹاک ہے مارچ 2009 میں اگر ہم اس کی پروفٹ این لاؤس کی بات کریں تو ایک سو اکیاون کروڑ کا پروفٹ تھا اگر ہم مارچ 2010 کی بات کریں تو 247 کروڑ کا اس کا پروفٹ تھا اگر ہم اس کی نیٹ پروفٹ کی بات کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مارچ 2009 میں 131 کروڑ مارچ 2010 میں 206 کروڑ جون 2011 میں 198 کروڑ پھر وہاں سے دیکھیں کیا ہوا ہے ایسا کہ مارچ 2012 میں دیکھیں 459 کروڑ مائنس میں 2013 میں 554 کروڑ مائنس پھر مارچ 2014 مائنس 561 کروڑ مارچ 2015 مائنس 1115 کروڑ مائنس 2868 کروڑ مارچ 2017 994 کروڑ مارچ 2018 454 کروڑ مارچ 2019 415 کروڑ مارچ 2020 30 کروڑ 454 کروڑ ابھی سوچئے اس سٹوک میں ایسا کیا ہوا کہ اتنا جبردست پروفٹ آ رہی تھی اور یہاں پہ اتنی جبردست یہ کمپنی مائنس میں چلی گئی کہ پورا کا پورا پاسہ ہی پلٹ گیا سمجھ لیجئے اور اگر ہم اس سٹوک کی بات کریں تو آپ یہاں پہ دیکھئے ان کے پاس اگر ہم کیس فلو کی بات کریں تو مارچ 2009 میں دیکھئے 181 کروڑ ان کے پاس تھا مارچ 2010 میں 532 کروڑ جون 2011 میں 780 کروڑ مارچ 2012 میں 664 کروڑ مارچ 2013 میں 13 کروڑ مارچ 2014 میں 63 کروڑ مارچ 2015 میں 58 کروڑ یہاں پہ دیکھئے ابھی اگر ہم کرنٹ کی بات کریں مارچ 2020 کی تو 14 کروڑ ان کے پاس مطلب کیس اتنے یہ مائنس میں چل لے اور یہ کون سی کمپنی ہے جو پینی سٹوک ابھی بن چکی ہے اور اتنا جبردست اس میں ویلوم ہو رہا ہے بہت بہت بہنکر تیجی اس سٹوک میں دیکھی جا رہی ہے چلیے میں اس کے بارے میں آپ پورا دیٹیل دیتا ہوں اور یہاں پہ تھوڑا سا اگر میں نیچے چل کے بات کروں دیکھئے سیئر رولڈنگ پیٹرن پہ میں آگیا ہوں آگر اگر میں ایف آئیز کی بات کروں تو مارچ دو آجار اٹھان میں 0.21% کی ہولڈنگ تھی ابھی ان کے پاس 0.33% کی ہولڈنگ ہے اور ڈی آئیز کے اگر میں بات کر لوں تو یہاں پہ دیکھئے 38.56 اور یہاں پہ اگر میں بات کروں تو 21.35% انہوں نے بہت جبردست ہولڈنگ سیل کی ہے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں پبلک کی تو 30 9 پرسن کا یہاں پہ ہولڈنگ تھا اور یہاں پہ اگر میں بات کر ہولوں دسمبر 2020 میں تو 45.91% کی ہولڈنگ ہے ان کے پاس اور چلیے میں اس سٹوک کا پورا نام بتاتا ہوں کیسے کیا ہے سب میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا دیکھیں جو کمپنی ہے کمپنی کا نام ہے جی ٹی ال اور یہاں پہ دیکھیں ابھی یہ اس کی بات کریں سات روپے نبی پیسے کا یہ سٹوک ہے جو کی 0.35 پیسے تیج ہے اگر ہم پرسنٹیج میں بات کر لیں تو 4.64% کی اس سٹوک میں تیج دیکھنے کو مل لئی اور یہاں پہ اگر ہم باؤن بک لو باؤن بک ہائی کی بات کر یں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ باؤن بک لو جو اس کا ہے 0.90 روپے مطلب 90 پیسے کا یہ سٹوک تھا باؤن بک لو میں اور یہ اب اتنا تیج ہو گیا تھا بیچ میں سٹوک کہ 8 روپے 85 پیسے تک یہ سٹوک گیا ہے اور پھر یہاں سے اس سٹوک میں یہاں پہ دیکھئے اس کے اگر ہم ریٹرن کی پروفائل دیکھیں تو یہاں پہ دیکھئے اگر ہم 3 year کی بات کریں تو 43 پرسن ڈاؤن ہے مطلب یہ کتنا سٹوک بھاگا ہوگا پہلے کتنے سے یہ نیچے گیرا ہے کہ اب بھی 3 سال بعد 43 پرسن کا مائنس دکھا رہا ہے اگر ہم 2 سال کی بات کریں تو 43 64 پرسن کا یہاں پہ ریٹرن ہے اگر ہم 1 سال کی بات کر لیں ماتر کی ایک سال کی تو 444 پرسن کا ریٹرن ہے اور اگر ہم 6 مہینے کی بات کریں تو 351 پرسن کا ریٹرن اگر 3 جن ہے اور یہاں پہ اگر میں بات کر لوں تو یہ دیکھیں اتنی بھینکر تیجی اس سٹوک میں تھی اتنی بھینکر تیجی آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں اس سٹوک میں اپر سرکٹ سلسلہ پورا جاری تھا اور بہت بھینکر تیجی اس سٹوک میں جو کی پورے فل اپر سرکٹ کے ساتھ اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو اس سٹوک نے یہاں پہ بنایا تھا لگ بگ یہاں پہ دیکھیں جبردست تیجی اس سٹوک میں دیکھ رہے ہو آپ اور اگر میں اس سٹوک کی اگر میں منتلی بات کر لوں ایک کینڈل ایک منت کو اگر ری پرجنڈ کرے گی تو آپ یہاں پہ دیکھیں اس سٹوک میں کتنی بھینکر تیجی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کی جتنا ہم پیچھ جائیں گے اتنا ہائر لیبل ہم کو دکھائی دے گا آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم جتنا نیچے جا رہے اتنا ہائر لیبل ہم کو دکھائی دے رہا یہ دیکھیں اس کا جو ہائی ہے چار سو اٹھاسی روپے اسی پیسے کا ہائی جون ایک جون دو ہجار دس کا اس سٹوک میں اتنی بھینکر تیجی آئی تھی کہ دیکھیں یہ دیکھتے ہی دیکھتے لگ بھگ برا دیا چار سو اٹھاسی روپے اسی پیسے کا ہائی اور پھر وہاں سے جب یہ سٹوک گرا تھی اتنی بھینکر گرا وٹ اس سٹوک میں دیکھی گئی اتنی بھینکر کہ وہ گرتے گرتے دیکھیں نبی پیسے پہ آ گیا تھا تو آپ لوگوں کو یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اس سٹوک کو فالو کر رہے ہیں تو فالو مت کریے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا یہاں پیسہ بننے والا ہے نہیں اور آپ یہاں پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ اگر اس سٹوک میں آپ نے مال لے کے رکھا ہے تو پلیز آپ سٹوپ لوس لگا لیجیے کہ اگر یہ کبھی بھی ڈاؤن سرکیٹ مارے تو آپ کا نکل جائے وہاں پہ اور اس سٹوک میں فریس بائنگ کی پوزیسن لینے کے لیے میں نہیں بولوں گا کیونکہ میں کسی بھی پہنی سٹوک میں رکمن نہیں کرتا ہوں کہ آپ اس پہنی سٹوک میں آپ نمیز کریے اوکی تھنگ فریم